اس وجہ سے اس میچ میں لگ بگ یہ تیہ ہو چکا تھا کہ عثمان اور ان کی باگ تلوزہ کا پلڑا ہوگا بھاری تو چلیئے میچ کی طرف چلیں گے نئے میچ کی شروعات ہم کریں گے جہاں پر جیتنے والی ٹیم شنکلہ کی سٹار ٹروفی دوہزار چوبیس اکیانوے اکیانوے کے فائنل میں کھیلے گی دیکھئے فائنل سے پہلے کا فائنل تھا وہ مزہ آ رہا تھا دونوں طرف سے کراؤڈ پوری طرح سے اپنے کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا جو شاہ رہا تھا کبھی چھکے آتے تو مزہ آتا تھا تلوزہ کا کراؤڈ شور مچاتا تھا کبھی ویکٹ آتا تھا تو سٹار ہوئے کا کراؤڈ حلہ مچاتا تھا تو مزہ آ رہا تھا دونوں طرف سے مات شروع ہونے کا اشارہ منشتر کا گین باتس سندیش سٹرائکر ان پر علی علی کے لیے پہلی گین سمجھ پوش بھرا یہ سٹوک پوائنٹ کے اوپر سے کھیلا لیکن گین سیدھا گئی ٹھرڈ پیال باؤنڈر کے باہر چارن ٹھرڈ کھلا لیکن ٹھرڈ تو سنگل یہاں پر ملتا ہو اور سنگل کو ڈبلز میں کنورٹ کرتے ہوئے نظر آئے دو رنز سے بڑھتا ہوا ٹوڈل چھے رنڈ سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکا ہے مقابلے کا پہلا ستر پہلا سمی فائنل اس سٹار ہوئے ٹروفی دوہزار چوبیس اکیانوے اکیانوے کا جہاں پر باگ توڑوزہ ستانیہ ٹیم اور ستانیہ ٹیم ہے یہ اور ان کے سامنے کلینڈو میولی کی موٹھی دیسائی انہوں نے بھی کافی اچھی ٹیموں کو پراز کیا ہے مروی جیسے ٹیم امکار سٹارر ٹیم کو انہوں نے شنکلہ سے باہر بھیجا ہے خود کے نکالنے کی کوشش کی تھی اور اسے کے ساتھ بلے باز علی کے پاری گاندیہ پہلا چھٹکا ملتا ہوا ٹیم باگ توڑوزہ کو تڑوزہ کی بلے بازی کو اسمان کو اگر سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے تو اکیس نمبر کی جنسی پہنے ہوئے آفنان نے پوری طرح سے ساتھ دیا ہے پرچھلے میچ میں ہم نے دیکھا کریشل مقابلے میں بھی انہوں نے اسمان کا ساتھ دیا تھا سمی فائنل میں اسمان کی امید یہی رہے گی جس طرح اب تک وہ ساتھ دیتے ہیں آئے ہیں صبح سے اس مقابلے میں بھی ان کے دوارہ ویسائی ساتھ انہیں ملے ٹیم کا ٹوڈل چھے رن ایک ویکٹ کے نقصان پر علی جنہوں نے نیجی چار بنائے چھے رن بنائے علی نے اور یہ دیکھیں آپ نان کے بلنے سے آتا اب پل کے ذریعے بہترین سٹوک سٹوئر لگ اور مڈ ویکٹ کے بیچ میں سے چھے رن آ چکے ہو اس میں ایک ماؤنڈری اور ایک چھکا ایک دکا ایک ویکٹ شامل ہے بائرہ رن شکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہو شروعات اچھے ہوئی ہے گن باز سندیش کے خلاف بھلی ایک ویکٹ کھویا ہوں لیکن چار اوور کے میچ میں اگر آپ کی شروعاتی میننٹری پاور پلے میں پندرہ کے قریب رن ہو اور ایک ویکٹ بھی آپ نے کھویا ہو تو میں تو سمجھوں گا ایک اچھی شروعات اچھی شروعات ہوئی ہے پانچ گیندوں میں بارہ رن آ چکے عثمان کہہ رہے بھائی اسکوئر کٹ کھیلتے تو اچھا ہوتا پر کٹ بھی کھیلتے تو وہ بھی اچھا ہوتا آپ نے کراس بیٹل شاٹ کیوں کھیلا دیکھئے نونٹسٹرائک اینڈ پر جب کوئی بڑا بلے باز جسے ویاوسائی کرکٹ کھننے کا تجربہ ہو وہ ہو اور وہ آپ کو اگر سوچنائے دے رہا ہوں تو اس کی سوچناؤں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے آپ کی بلے بازی بھی نکھر آتی ہے سٹیپ آؤٹ کر کے مارا آفنان صحیح میں صبح سے انہوں نے عثمان کا ساتھ دیا ہے عثمان جب بھی نونٹسٹرائک اینڈ پر ٹینشن میں رہے ہیں تب انہوں نے رن بنائے ہیں کریز پر اوفان پر تھا تو لوگ سچن تندلکر سہوا کی زیادہ تعریف کرتے تھے لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں اس کے بعد سچن تندلکر ہونے کے باوجود بھی راہل دروڈ نے بھی اچھا کام کیا تو ان کا نام بھی لوگ عدب سے لیتے تھے اسی طرح پورے دن جتنی ہم تعریف عثمان کی کرنی اتنی ہی تعریف ہمیں آفنان کی کرنی چاہیے جس انداز سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے کیونکہ بغیر ساتھ کرکٹ میں دیکھی ایک اچھی ساجیداری یا پھر سامنے والا بڑا کھلائڑی اگر تھوڑے سے دباؤ میں ہو تو اس کا دباؤ کم کرنے والی بلے بازے اس وقت آپ نان نے کی ہے ٹیم کا ٹوٹل آ چکا ہے پہلے آور کی سماعتی کے بعد اٹھارے رن اس سے بہتر شروعات کیا ہو سکتی ہے ایک ویکٹ کے نقصان پہ تو سلیم بھائی کا یہاں پر آگمن ہو چکا ہے ان کا سٹان رووے ٹروفی دوہزار چوبیس اکیانوے اکیانوے میں تہدیل سے سواگت تہدیل سے ہم استقبال کرنا چاہیں گے اٹھارہ رن ایک ویکٹ کے نقصان پر گین باز پتیک رائٹ آم راون دبیگر ریوز داگنے کی کوشش کی تھی جو کون تھا گین باز دبارہ بنایا جارہا تھا گین کو باہر کی طرف نکالا جائے اس کا استعمال کرنا چاہتے تھے ریوز کے ذریعے عثمان پرڈیل ڈاڈ گین آئی سانت گیندوں میں اٹھارہ رن بن چکے ہیں باگ تلوزہ کے چوبیس گیندوں میں سے سانت گیندے ختم ہو چکی ہے سترہ گیندے ابھی بھی شیش ہے اس اننگ کی دھیر سارا کراہوڈ ڈی ٹورنمنٹ میں کافی دنوں بعد میں دیکھ رہا ہوں اور یہ دیکھئے ایسا لگا بولر کو کہ پھر سے ریوز ٹرائے کریں گے لیکن گھٹنا ٹیک تماشا دیکھ نمبر آیا فائن لکھ ماؤنڈری کے باہر عثمان کے بلے سے چار میں عالا رے عالا ٹائگر عالا کرکٹ کے شہر میں ہے اس کا بول بالا سچ میں دل جیتا اپنے گھرے لو درشکوں کا پاس کا میدان ہے پڑوسی گاں ہے اور وہاں پر ڈھیر سارے درشک لائیو بھی دیکھ رہے گھر بیٹھے اور یہاں پر بھی سپورٹ کیلئے آ چکے ہیں ان سبھی کا دل جیتے میں نظر آ رہے ہیں عثمان پٹیل اپنی اچھی بلے بازی کے کارڈ آن سائیڈ کے اوپر جب سٹار ہوئے اور ان کے بیچ میچ ہوا تھا سیدھے بلے سے اس گین کو نکالا سنگل دیا جانتے ہیں عثمان اس گین باز کے خلاف آکرمن کرنے کی مند میں سوچ رہے ہیں تو یہ میچوریڈی ہے یہ میچوریڈی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ چھکا نہیں مار سکتے انہوں نے دو چھکے لگائے ہیں پھر بھی انہوں نے عثمان کو پرموٹ کیا کہ جاؤ آپ سٹرائک پہ جاؤ آپ کے پاس جو تجربہ ہے اس کا استعمال کرو اور زیادہ سے زیادہ ہماری ٹیم کے لئے رن بناو اٹس ٹیم ورک گیند ہوا میں ہیں کیا چھونے کی سنبھاؤنا اسکوئر لیک پر کھلاڑی تیناد اور اسے کے ساتھ رائیگر کے ٹائگر کے پاریکانت ڈی جے اسمان یہی چرچہ کرتے رہیں گے کہ آفنان کو جتنا زیادہ موقع ہو سکے اسے گیندے کھننی کا تینا چاہیے اسمان کے آؤٹ ہونے کے بعد کیونکہ دو ایسے پر لباز اس باگ تلوزہ کے پاس ہے اسمان تو آؤٹ ہو چکے لیکن آفنان جو ان رنوکوان رنوکوان امبار کی طرح کھڑا کر سکتے ایک اونچھی عمارت رنوکی جیس سے میرے سامنے ایک اونچھی عمارت نظر آ رہی ہے اس طرح کی اونچھی عمارت کھڑی کر سکتے لیکن گیندواز نے اپنے کام کو انجام دیا انہوں نے رائیگرڈ کے ٹائگر کو آؤٹ کیا سکوئر لیک پہ کیچ دینے کیلئے مجبور کیا رائیٹ آم راؤنڈ دو بیگرڈ لیکن بڑا شاٹ لگایا ینگ سٹرز کافی اچھا کھیل رہے ہیں فران کے ملے سے آتا وہ مڈوکڈ اور سکوئر لیک کے بیچ میں سے کروس بیٹڈ ڈی ہے بہترین چھے اگر آپ لٹاؤں گے تو اسمان آئے دن بنائی لیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے شاید گیندوازو نے میری وہ بات سنی توڑوزہ کے اور سٹار اووے کے کھلاب انہوں نے اچھی گیندوازی کی فیلڈر نے بھی اچھا کام کیا تو یہ ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کھلاڑی ایک نہیں کرکٹ گیارہ کھلاڑیوں کو کھیل لیں it's a game of unit unit کہا جاتا ہے اس کھلا کھیل کو ورنہ ایک کھلاڑی کو ہی سامنے والے ایک اور آپ کی ٹیم کے ایک دو کھلاڑیوں کے بیچی میچ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا گیارہ کھلاڑیوں کا کھیل ایک کھلاڑی کی گلتی پر اگر ٹیم ہارتی ہے تو اس کی ٹیم نہیں پورا گاہو ہارتا ہے پورا گاہو روتا ہے ویسا ہوتا ہی ہے یہ کھیلی ویسا ہے ٹوٹل آ چکا ہے تیس رن تیس رن اوور نمبر دوسرا ختم ہو چکا ہے پندرہ کی عوصت سے تیس رن کافی اچھے ہیں اور یہاں سے اگر یہ ٹیم ساٹھ تک مہنچے تو میرے خیال سے یہ اچھا ٹوٹل ہے شام کے وقت شام کے وقت ماحول بلکل تھماسہ رہتا ہے اور گیند بازی بھی کافی اچھی ہو رہی ہے پچھلے میچ سے تلوزہ ٹیم کی لیکن وہیں دوسری طرف ایک ایسی ٹیم ہے جنہوں نے مربی جیسے ٹیم کے خلاف اچھا ایمڑ بھی اگر یہ گیند ہوا میں کیا چھونے کی سمبھاؤنا اور اسے کے ساتھ افنان کے پاریگانت ڈی جے کپتان بھی اب جان چکے ہیں کہ گیارہ گیدو کا کھیج چیش ہے تیس رن اپوزیشنز تیس رنوں پر کھیل رہے ہیں ایسے میں اثمان اور افنان کے آؤٹ ہونے کے بعد ہمیں موقع ہے انہیں پیتالیس پچاس تک روکنے کا یہ سوچ مٹھی دیسائی کے گیند بازو دوارہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ بڑے ستارے آؤٹ ہونے کے بعد اگر آپ اچھی گیند بازی کرنے کا آپ کو موقع ہے اس میچ میں واپس آنے کہ وہی دوسری طرف باگ تولوزہ کے ینگسٹرز کو سوچنا ہوگا کہ اسمان پٹیل جیسے ساتھی نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس موقع کا کچھ فائدہ اٹھایا جائے کورس میں کھیلا اس گین کو ڈیپ اکشا کور پر آؤٹ فیلڈ کافی تیز ہے ڈیپ اکشا کور ماؤنٹری کے باہر چار رہنے بھلے باز کنیکٹیویٹی کا ہونا ضروری ہے میں ہمیشہ اس کھیل میں کہتا ہوں دیکھو جانب پرکھو اور بعد میں کھیلو یہ کھیلی ایسا ہے گین کی لائن میں آنا گین کے پیچھ تک مہنچنا ضروری ہوتا ہے اور اگر ویسا نہیں ہوتا تو شارٹ سیلیکشن آپ کا نہیں ہو سکتا شارٹ سیلیکشن کے لیے فٹ ورک کا استعمال کرنا بہت ضروری کھڑے کھڑے مارنے کی کوشش کی لگاتار کھڑے کھڑے رہے ملے باز موسیف دیکھئے موسیف نے جو ماؤنڈری لگائی تھی اس کا مہت و کم ہو چکا ہے ان دو ڈاڈ گیندوں کی وجہ سے یہ اس ماؤنڈری کے بعد سنگل بھی نکالتے ہیں نانسٹرائی گیند پر جاتے تو بھی دو گیندوں میں پانچ آتے تو یہ کیلکولیٹ کرکیڈ ہے چار اوور کے کرکیڈ میں آپ کو ہر پل ایک ایک گیند کے بارے میں سوچنا ہے ایک ایک ڈاڈ گیند سونے کے بھاہو سے تولی جاتی ہے اس کھیل میں عمر میں اب تک رن آ چکے ہیں محض پانچ پانچ گیندوں میں یہ پانچ رن آ چکے ہیں تو اس وقت میں کہوں گا کہ اندباز اجائی نے صحیح گیند بازی کی ہے کیونکہ عثمان اور افنان اجائی سر جی ٹی سی ترنس کرکٹ کے ٹکنیشن مجھے بتا رہے گی جی ٹی سی لائیو کے ٹکنیشن ہمیں بتا رہے گی یہ اجائی سر ہے جنہوں نے سر کی طرح گیند بازی کی ہے جس طرح ہمارے اجائی جڑے جا ایک زمانے کے بہترین آلڈ راؤنڈر تھے اور اب سر رمیدر جڑے جا لیکن یہ بہترین چھے لگایا بلے باز فران نے اور اچھے کی ضرورت تھی مس نیڈڈ سکس تھا یہ باگ تلوزہ کے لیے ڈی جے ایک تالیس رن تین آور کی سمافتی کے بعد یہاں سے پندرہ رن اگر آتے ہیں تو وہ جو پچھلے میچ کا ٹوڈل تھا وہاں تک پہنچ سکتی ہے ٹیم باگ تلوزہ پندرہ رن یہ ادیش ہونا چاہیے پچھلے میچ میں ہمارے گیند بازوں نے جب ہم نے پچاس کے اوپر بناے تو رن بچائے تھے تو ادیش ہونا چاہیے کہ ہم پچاس کے اوپر کیسے چلا جائے وہیں دوسری طرف یہ سوچنا ہوگا موٹھی دیسائی کے گیند باز جو سلوگ آور کرنے آ رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا تو دیکھئے کل دس کا پول ہے نا تو دس کا پول ہے اس کا رہے پونے نو بجے ٹوڈس ہوگا اور نو بجے میچ شروع ہوگا تو آٹھ بج کے پیتہالیس منٹ پہ ٹوڈس ہوگا اور نو بجے میچ کو شروعات ہوگی کل تو یہ پہلا سمی فائنل ہے شنگھلا کا ایک رنہ آ چکا ہے بیالیس پہ آتا ہوا ٹوڈل لیکن یہاں پہ آکرمک روئیہ آکرمک روک اپنا نہ ضروری ہے سندی بول موٹھی دیسائی ان کے فرنچائزی جگدی شمہدرے ان کی طرف سے شب کامنے آ چکی ہے موٹھی دیسائی اور اسٹار ہوئے کی پرتی ہوگی تاکو ان کے شب کامناوں کو ہم سمکار کریں گے لیکن ڈیتھ آور میں جو بلے بازی ہونی چاہیے وہ ہو نہیں رہی ہے یہاں پہ لگاتار پہلی گین کے اوپر سنگل اور اس گین کے اوپر وکٹ بلتا ہوا ٹیم کا ٹوڈل بیالیس پہ رکا ہوا ڈی جے بیالیس رن سکورٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں چار گیندوں کا کھیل ابھی بھی شیش ہے بلکل زہیر صحیح کہہ رہے ہیں ایک کروس سے لائن کھیلنے کی کوشش یہ اوور کافی اچھا جا رہا ہے تین گیندوں میں محض ایک رن آ چکا ہے سٹائیکر اینڈ پر بلال ہے جن کے کئی ریکارڈ ہے بہت پرانا چاول ہے لیکن سواد وہی ہے تو وہ سواد دکھانا ہوگا چاول کو ایک اور ڈاڈ گین دیکھئے اس کھیل میں ہمیشہ میں کہتا ہوں ڈاڈ گین کھیلے وہ کھل نائک ڈالے وہ نائک کیونکہ چار اوور کا میچ ہے مشکل سے آپ کو چوبیس گیندے کھیلنے کا موقع ملتا ہے اس میں سے اگر دو تین گیندے آپ ڈاڈ کھیلے تو سمجھو آپ کی ٹیم کی نیا بیچ بابندر میں فچ چکی ہے یہ بلال نے لمبا کھیلا لیکن یہ اگر کیچ لیا جائے تو تیسری ڈاڈ گین کیونکہ وکٹ کیچ کے کارڈ وکٹ جا چکا ہے اور اس وکٹ کے اوپر کوئی رن نہیں آئے گا تو لگاتار تین ڈاڈ گیندے کھیلی بلال نے کیونکہ اتنے سالوں سے آپ کر رہے ہیں سندھی پاڑیل سر کر رہے ہیں مچندر پاڑیل سر کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں ایک اندازہ ہوتا ہے ہمیں کیونکہ آئے دن ہماری نظریں بھی گیند اور بلے کے پاس ہی رہتی ہے ٹیم کا ٹوڈل بیالیس شام کا وقت ہے بیالیس بہت ہوں گے ظہیر کا ایکسپیرینس یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے ابھی بھی ایک گین شیش ارادہ کرو پکا گین باز کو دھکا لیکن یہ اوور تاریخ کرنی ہوگی محض ایک رن والا اوور اس گیند باز کے لیے موٹھی دیسائی کی طرف سے تعلیہ ہونی چاہیے کیونکہ ایک تالیس تھے تین اوور کے بعد لیکن اب بیالیس رن آ چکے ہیں تقریباً دس دشملہ پچیس کے عوصت سے چوبیس گندوں میں ان رنوں کو بنانا ہے موٹھی دیسائی کو کیا ان رنوں کو بنائے گی اس کا آنکھو دکال سنائیں گے آج کے آخری سطر میں بچیندر پاڑیل سر پیسل waterproofing سلوشن پیسل روپنگ سلوشن ہاں آپ سوچو ہم بنائیں گے سوچنا آپ کو بنانے ہوئے دبار 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 یا سپیسل جی یا پر سلیم بھائی دنے بات آپ تشریف رکھیں یہاں پر تو چلیے زہیر پاڑیل ان کے شباتوں سے ہم کر رہے ہیں جنہوں نے آج کا دن سٹار اووے ٹیم کے اسٹرانامین کے لئے دیا اپنے آواز درشتوں کو پہنچا دی بہت ہی اچھی کومیٹی جن کے آواز نے اپنے سنوئی وہ ہمارے پروینجی دگاڑ ان کا سنمال یہاں پر ہو رہا ہے ساتھی ساتھ ہم کریں گے آج کا دن جن کا بھی ملا ہے انسٹرانامین کے لئے تو بچیدر پاڑیل سر آئیے پگار ہو چکے آپ کی آپ نکلے ہے جس تینکیو تو دونوں کا سنمال ہو چکا ہے بالکل آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہ چلا جاتا ہے سلیم بھائی ان کی طرف سے پانچ ہزار روپے کا ڈونیشن یہاں پر پروڈسکت کیا ہے تو ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں سلیم بھائی آپ کا ہاں یس تینکیو بہت بہت شکریہ سندیب چلیں گے مدان کے اوپر آخری مقابلہ دوستو اسمان پانچ کے اوپر آؤٹوے اور یہ فاسہ بدل چکا ہے ٹیم کا سکور بیالی جیت کے لئے تیہ تیریس کا بشکتہ کیا موٹی دیسائی کے پاس بڑا موقع ہے جی ہاں بالکل بڑا موقع مدان کے اندر اپ چار ہور کا مقابلہ نیچی طور پر آئی ٹراپی اینکی اسی مدار کے پہلے کالا شہد ان کے مادم سے پر دوکتہ کھیلی گئی تینکی بیچ میں ایک مقابلہ ہوا تھا اور اسمان نے وہ مقابلہ جیتا کر دیا تھا لیکن وہ لما لگتا یہ لما لگے وہ سمائے لگے یہ سمائے لگے ابھی شام کے باک میں چلے گا مقابلہ سو گیٹ ریڈی اگلے انتی مقابلے کے لیے کوالیفائی مقابلہ یعنی کہ انکاؤنٹر نمبر پہلا سمیف آنے کا یہ شاندار مقابلہ پہلی گین فلٹ آز راو کرتی بھی انڈ راو کے زیرے کلاڑی یہاں پر کوئی موجود نے گین کارپیٹ کے سارے نکل چکے سیدھا چھوم انتر چار ران سیدھا چھوم انڈ پر گنباس کرتے ہیں لینڈ لائن کو سنتورت کرتے ہیں مدان کے انڈر اور بھلے باس کوئی موقع نہیں دے بڑے شوٹ کلنے کا آن سیڈ میں یہاں پر پول کرتی بھی کلاڑی موجود ہے لیکن یہاں سی ملے گا ایک رن کا ایزاپا وقا ساتے بھی پیچھلے مقابلے کے ہی رو ہے وقا جنہیں شاندار اوبر کیا تھا اور جنہیں کے اوبر نے بداولت تلوچہ ٹیم یا پر جیت کا مقام حاصل کر چکی دی ایک رن کے ساتھ ٹیم کس کر رہا کے پر تبا پانچ رن شام کا بھگ تھنڈی آبا چلتی بھی پریندی ہوا میں لہراتی بھی سورج ہم سے بیدائے لے تبا درشکوں سے کچا کچ بھرابہ سٹیڈیم بہت ہی شاندار علم اور لمحہ میدان کے اندر ماحول بن چکے پانچ بچ کر 32 منٹ اور آخری مقابلہ سمی فانل کا پہلا انکاؤنٹر نمبر پہلا میدان پر چلتا با جو جیتے گا بڑی شان اور شاکت کے ساتھ کر فانل کا مقابلہ کھلنے کے لئے سکس کرے گا میدان کے اندر آن سائٹ بے بہت ہی بڑی شاٹ لیکن میس ٹائمیں کھلاری موجود حسان سا کیچ وقاس گین کے نیچے اور وقاس کا جھکاس کیچ پر کرتی ہوئے ایک اور بڑا ویکیٹ پہلا ویکیٹ میدان سے بار کل ملیں گے شام کو جو جیتے گا ہو یہاں پر شام کو آئے گا مدان کے اندر یہ دیکھیں نیسار نیسار کہا دے آپ ہیڈ کپ ہے اچھے اور مچندر بڑی سر دیکھیں میچ ابھی بھی کوئی جیتا نہیں کوئی ہارا نہیں ہے یہاں سے جو یہ کمال اس میچ میں وہ کر سکتے ہیں کھلاریوں سے زیادہ کمال اب درشکوں کا ہے یدی درشک یہاں پر شور شرابہ کریں گے تو یہ میچ انتیم دور تک چلا جائے گا تو آپ جتنا چیرف کریں گے اتنا میچ ہنچ لے گا یہ لئے جوڑ دال تالیا ہو کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سندیب سر کا تجربہ ہے پرمین سر بھی مسکرہ ہے ان کے بھی چہرے پر مسکرہ ہے یہ سندیب سر کا تجربہ ہے کیونکہ درشکوں کے بھی طاقت ہوتی ہے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ہرے بھی میچوں کو جیتنے میں درشکوں کا بھی اتنا ہی بڑا رول ہوتا ہے بھومی کا ہوتی ہے آنس آنس آنڈ میں کھلنے کی چاہتے رکھیں دے لیکن کریس کا استعمال آج کل کتنا کیا جاتے یہ دیکھیں بھلے باز بلکل بیٹوں کے پیچھے آ کر کھل گین کو کھلنے کا پرانس کر دے دارگیں کی سماپتی پیچھلے دو گین میں رن نے ملے آپر رکابہ سکور پانچ رن پہلے گین کے اوپر چوکاو اس کے بعد شاندار بابسی آپر لاجباب بابسی گین باز ایبراہیم کی میں تحریب کرنا چاہوں گا سرانہ کرنا چاہوں گا اس گین باز کی آنس آئیڈ میں پھر ایک بار گھٹنا ٹیک یہاں پر سویپ سلو کرنا چاہتے تھے اور کا بس سماپان ایک بس زوردہ ٹال ابراہیم کیلئے ہوا بھائی ہوا کیا کمال کی گین بازی پہلے گین پر سندیب سر چوکا اس کے بعد پاس گین میں مہز ایک رہا لاجباب گین بازی دیکھئے تو میں نے پہلے کہا تھا میاچ ایسا نہیں ہے کیونکہ اسمام پٹیل جنہوں نے ٹاچ جتنے کے بعد مچندر پٹیل سر بھلے بازی کیوں چوز کی اور جہیر پٹیل نہیں پہ پتا ہے تھا کہ یہ سیام کا وقت جیسا جیسا آتا ہے وہاں پر چیسنگ کے لئے دکھتیں آ رہی ہیں لیکن یہی بھونٹی دیسائی ٹیم ہے جنہوں نے سب سے بڑا ہائیسکور اپنے نام کیا ہیں تو ضرور میاچ اچھا بنے گا سندے نہیں ہے نیچے طور پر جب تک میدان کے اوپر رہیں گے مہیور دیوکر جنہیں پچھلے دو مقابلے میں مینب دی میچ کے آبار جیتے تاج پہنا ہونے نے اپنے سر کے اوپر وہ اس بھلے باز کو یہاں پر رکھانا مشکل نے بڑکے نامون کر لیکن عثمان اب گنبازی میں آتے ہوئے یاس عثمان نے بھی دو مینب دی میچ کے کتاب حاصل کیے لیکن اس میچ میں عثمان نے پانچ چنے بنائے جس کے تیت بیلس کے اوپر یہ پاری سمٹی ہے تیتلس کا لکشہ کا پیچھا کرتی ہے ٹیم پلٹ آز گین سویپ کے آ پر کمال کی ٹائمنگ دی لا جباب شوٹا اور یہاں پر اپنے بلکل کلائے کو جور بڑھتی بھی اس تن کیا گین کو اور یہاں پر جباب دیا اس گین کو ویلکم ٹو گراؤں اسمان کا سواگت کیا سیدھا چار رنز ہے شاندر چوکا بہت اللہ چبہ بہلے باز یہ دوسرا چوکا مہور کے بلے سے نکلتا بہت مزا آئے گا کھیل کا جیسے گیندے آگے جائے گی یہ مقابلہ نکر کر سامنے گاون ڈرائیو کیا پر بڑا مین کا بیل بلکو شاندر اسمال کے لوگار کے پر کلا رہیے لیکن جب تک گین کو فیک ہے اٹھائے سمائے تھا بہلے باز کے پاس یہ خراب ترو نہیں کہوں گا میں شاندر ترو تھا یہ بہت ہی شاندر کوشش تھی لیکن یہاں پر پہنچ چکے یعنی کہ مہور دیوکر پہنچ چکے یہ پازت کی انہیں یہاں پر اپنے وکیٹ کی اور دو رن کے ساتھ ٹیم کا آگے سکور بڑھتا فلسکر میں ہی زاپا ٹیم کا سکور پہنچ چکا ایک اور ایک گیارہ گیارہ رن ایک وکیٹ کے نکسانگی پر پاریکہ دوسرا اور پگدی پر یہ سولہ گھنڈے بتیس کیا بشکتہ یعنی ہر گین میں دو رن کیا بشکتہ ہے لیکن وکیٹ ہے مہور دیوکر کا یہ انمول وکیٹ ہے یہ پرائز وکیٹ ہے یہ سب سے مہنگا وکیٹ ہے کیونکہ یہ بلے باز کچھ بھی کر سکتے ہیں مدان کے پر پلٹ بار کرنے کی شمطہ رکھنے بھلا یہ جہاں پاس کرنے مدان کے اندر آن سائیڈ میں یہ دیکھیں بیر ایک بار پول کی آگین کو اور یہ سکسیس پول یہ جتنے چکھے چو کہیں گے اتنا میدان میں سننا تبرتا جائے گا چھے رن بچ چکے اور کئی لوگ دیشا تلو جا کے طرف رکھ رہے کر رہے لیکن یہ مقابل ہے دوستو یہ کبھی بھی کچھ بھی بن سکتا ہے مدان کے اندر مجھے یاد ہے وہ مقابلہ پیٹ کے مدان کے اوپر موربی ٹیم کو جیت موربی ٹیم کو رکانے تھے ایک اور میں دو رن سبھی درشک گھر پہ نکلے تھے لیکن وہ مقابلہ نریش نے جیتا ہے تھا یہ کرکیٹ ہے دوستو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے راجنی تھی ہو کرکیٹ میں کچھ بھی منکنے مدان کے اندر مزا ہے کا کھیل کا لولی شاٹ پاورپل سٹروک کلاڈی موجود اور یہ آسان سا کیچ جیس کے لئے جال بیچا تھا شہر کے لئے وہ جال میں آ چکا پر یہ بڑا وکیٹ اور جو درشک گھر کی طرح بڑھ رہے تھے وہ پھر ایک بار مدان کے طرح بڑھ رہے یہ طوفان ہے مدان کے اندر ایک اور بڑا وکیٹ ایک باز زوردہ ٹلیا بلی باز مہیر دیوکر کے لئے لا چباب پاری اس وقت بھی مدان کے اندر ڈی زین ایک بہت بڑا خطرہ میدان کے اندر اور لا چباب گھن باز کا پرشک کرتے ہوئے یہ بہترین گھن بازی ہوئے اور جیس بلی باز کیلئے آپ پر چال بیچا تھا وہ شکار ہو چکا ہے یعنی کی بڑا شکار میدان کے اندر اب میدان میں کروڑ بڑھ رہے تھے جیت کے لئے سمجھ کر بتائیں گے بچی بھی گھن دیا آپ پر سعود چودہ اور چھبی سن کی آبشکتہ ہے یعنی کیسے اور کی دو گھن دیا بھی بیشے سے کھیل اوفان پر چلے گا یہ اتنا آسان مقابلہ نہیں ہے جتنا دیکھ رہے یہ مقابلہ جتنا سیدھا دیکھتا ہے نا اتنا سیدھے آقوں سے آپ دیکھ نہیں سکتے یہ مقابلہ کہیں بھی بھن نموڑ سے گزرے گا میدان پر وسمار کی گینگ سٹرانگ اپیل لیکن امپار کے پر کوئی اثر نہیں ہے اور یہ دیکھیں وسمار اور بلی باز کے بیچ میں کچھ یہاں پر آپس میں ٹکرا ہوتا ہوا اور امپار یہاں پر بتاتی ہوئے کی بلکل ایج لگی تھی اور یہاں سے ملے گا ایک رن کا اضافہ ہوتا ہوا سمیگر بنے گا تیرہ گھن دے اور پچیس سن کی آبشکتہ ابھی بھی یہاں سے کچھ بگنا نہیں ہے لیکن آنی والی گھن کس پکار پھگے جائے گی یہ تے کرے گا اس مقابلے کا اور جیت کا فیصلہ مزائے گا کھیل کا جیت کے لئے تیرہ گھن دے اور سمیگر بنے گا پچیس سن کی آبشکتہ دل کو دہلائے گا مقابلہ سورج دیرے دیرہ ہم سے بیدائے لیتا ہوا سورج کے ساتھ کون سیڈیم ہم سے بیدائے لے گئے اور کون سیڈیم بڑی شان اور شوقت کے ساتھ کل فانل کے دن میں آپ پر کھلنے آگی یہ آنے والا سمیتے کر گا یہ گھنٹے کرے گی یہ وسمار کی گھن سویپ شاہت ضرور لگا فانلک پر کھلاری موجود کیا آپ پر جانتے ہیں کہ یہ شوٹ کھیلا جائے گا اور کا وسمار پن آپ جیت کے لئے بارہ گھن دے آپ چوبی سن کی آبشکتہ یعنی کی مقابلہ آبی بھی کھولا ہے مقابلہ آنے مہدار کے اوپر کوئی بھی مقابلہ جیتا نہیں ہے لیکن آنے والا گین اوور کس پیکار پیکا جائے گا یہ سب سے اہم بات ہے سندیب سار پہلا سامنا پہلا سامنا پہلا سامنا موسیقی رونجن بی دوسرا انانپوری آنی وڈولی سی تیسرا ہے گھوٹ آنی نارپولی آنی چاہتا ہے پیندر آنے اوہ بی یاسے آٹ پر نا اسمان کے اس ور میں ملے سندیب سار بارہ رن اور پہلے ور میں ملے ایبراہیم کے پانچ دن تو دیکھنا ہے آپ جیت کے لئے بارہ گیندی چوبیس کیا بشکتہ ابھی بھی مقابلہ اوفان پر لے گئے کتنا مقابلہ کربٹ لے گا کتنا مقابلہ اوفان پر چلے گا اور کتنی میدان پر آگ لے گئے گی اور کتنے آج پر یہ کھیل چلے گا فلال تو مقابلہ دی میں آج پر چلتا ہوا لیکن یہ مقابلہ کبھی بھی کربٹ لے سکتا ہے یہ مقابلہ بھی بین نموڈ سے گزر رہا ہے پہلے اور میں پانچ رن گنباز کا بول بالا دوسرے میں بارہ رن لیکن بلے باز کا بول بالا گنباز وکاس کا اپر استعمال کیا اور بلے باز اکاش مدان کے اندر آتی ہوئے وکاس جنہوں نے کیا چل اپکا تھا بہت شاندار کراڑی وکاس کے لئے آج کا دن بڑی آر رہا پر وسمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت شاندار یہاں پر فلڈنگ کا مزارہ کیا آپ سمی کر بنے گا گیارہ گندے آپ تیبی سن کیا بشکتا اس صور میں کتنے چکے لگیں گے کتنے چوکے لگیں گے موٹی دیشای کیا کارنامہ کرے گے نگاہ ہے سبھی کی میدان پر اور انسائٹ میں سامنے کے لہا پر اور یہ گین سیما پر چہران یہ گین کافی لمبا ہیٹ اور پیچ گین فگو گے تو یہ بلے باز ہیترہ سے چکے لگائیں گے شاندار چکا دیکھایا پر آسمان گین باس کو آپ سمی کریں تبدیل ہے دس گیندے سترہ رن ابھی بھی کچھ بھی بگڑا نہیں مدان کے اندر دس گیندے سترہ کیا بشکتا لیکن درچوکے کی دھڑکنیں تیز ہوری مقابلے میں رن نہیں بنے اس مقابلے میں جو وجہ تھی کیونکہ وہ اسمان پانچ پر آٹ ہوئے وہ اس کے بعد بیلس کی پر پاری سمٹی اور تیترہیس کا لکشہ کا پیچھا گا دی موٹی دے سا دیم اس وقت اچھی دور سے گزر رہے وہ شوری کا دور ان کے لئے اچھا رہا یہ دور بھی اچھا ان کے لئے یہ دکی ہے ٹاپ ایج لگا اور گین سیما پر اوہ مائی گاڑ بہت شاندار پھلنے کا مزارہ بہت شاندار پھلنے کا مزارہ کیا باپر موسیب دیو پر یہیں ٹیلنٹ ہے تلو جا کی یہ اگلی پیڈے مدان کے اندر اور یہاں سے ملیں گے رن یہ دیکھیں امپار نے تیسرے امپار کی مانگ کی ہے شاید بھلے بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ کلوز ہے اور کروشن مومنٹ میں میچ ہے دیکھیں گے ہاں پر بڑی گوھر سے جی ٹی سی کے تیسری آگ سے دیکھیں گے یہ درشک دیکھیں درشک درشک اور درشک اس میں آج کا لئے اٹھاتی بھی ہے اور یہ کافی کروشن مومنٹ ہے حالانکہ سمی کرے دس سترہ رن یہاں پر بڑی گئے جا چکے لیکن یہ چھکا ہے یا پھر یہ فیس کیا ہے یا پھر ڈپینس کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر فیل کیا گا ہے فیل کیا گا ہے یعنی رن بنے آپ پر بتائیں گے ہمارے سکورر ایک ایک کی رن بھاگا ہے آپ پر ایک کی رن سمی کرے بنے گا نو گندے سولہ کیا پر شکتہ درشکہ سے گجاری سے باہر ہونا ہے آپ کو پلیز اسمان آپ کے درشکہ کو باہر کرنا ہے کوئی بھی دکت نہیں چاہا پر کیونکہ یہ میہمان ٹیم ہے ہماری موٹی دیس ہے ہماری میہمان ٹیم ہے اور ہم نے ہمیشہ سے میہمانوں کی عجت بکشی ان کو دیئے ہم نے اور سیمی فالنے کا مقابل ہے بڑا مقابل ہے پلیز نو گندے سولہ کیا پر شکتہ بڑا ٹکرہ ہوگئے سنگرشت بنے گا اتنا آسان نئی مقابلہ آپ سمیگر بنے گا جیت کے لئے آٹھ گندے پندرہ کیا پچھتہ آنی والی دو گندے آنی والی دیو گندے اس مقابلی کا پردہ پاش کرگی اور کس کا گار پر مقابلہ چھوٹے گا کس کے دہلیس کی بردی دستک دے گی اور کون جیت کا پہرچم لے رہے گا یہ آنی والی دو گند بتا سکتی ہمیں یہ بڑا مقابلہ بڑے درشک ہم شکریہ دا کرنا چاہیں گے اس سال بھی ہمیں یہاں پر بشواس رکھا بڑی پر دوگتہ میں ہمارے ساتھ سواگتے زہر سے آپ کا بھی دو گندے بچیس سوبر کی وہ چلتے گے بڑا ویکیڈ میدان کے اندر اسی کے تو بات چھڑیتے ہم نے ڈیز ہے آگ تو آپ لگی میدان کے اندر کیونکہ یہ جو ویکیٹ ملائے ہیں آپ سمی کے لئے تبدیل ہو چکا ہے ساتھ گندے پندرہ کیا بچ سکتا ہے جو تلوزے کے درشک جنہیں نے ہاتھ پکڑ کر بیٹے تھے انہیں نے ہاتھ کھلے چھوڑ دیئے انہیں نے آپ سانس لینا شروع کر دیا ہے سانسوں کو رکا ہے تھا میدان کے اندر لیکن یہ مقابلہ کابی بڑا ہے یہ مقابلہ کبھی بھی چکوں سے تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن کیا موٹی دیس آئے اس مقابلے کو جیت پائے گی یا پھر تلوزہ کی ٹیم 33 سرنوں کو ڈیپینس کرنے اس مقابلے کو کلشان اور شاکت کے ساتھ فانر کا مقابلہ کھیلنے آئے گی ساتھ گندے جیت کے لئے پندرہ کیا بچ سکتا آنی مولی گین کس مقار ہوگی کتنے رن آئے گے یہ دوستوں میس مت کرنا اس گین کو میس مت کرنا بڑے گوھر سے دیکھنا اس گین کو کیونکہ یہ پھاسا پلٹنے والی گین ہے اس مقابلے کی اور یہ دیکھیں کھڑے کھڑے کھیل دیا خراب گین بڑیا شاٹ یہاں پر اس مقابلے کو کھلا کیا چھے گیندے جیت کے لئے نہ مرن کیا بشکتا تھککہ لگا کر مقابلے کا بھی موڑ کیا پر اب سمی کرن بچائے چھے گیندے نہ مرن کیا بشکتا سمی کرن کافی لنبا تھا تیرہ گیندے پچیس رن بارہ گیندے چوبیس رن گیارہ گیندے تیبیس رن دس گیندے سترہ رن نو گیندے سولہ رن آٹھ گیندے پندرہ رن سات گیندے پندرہ رن اب یہ چھککا لگا سمی کرنے تبدیل تیجی سیوا پر چھلانگ لگاتا ہے آپر اسکور بوڑ چھے گیندے اب سمی کرن بچائے نو رن کیا بشکتا اس نو رن کو بچانے کے لئے تلوزہ کے درچوک کی دعا کو بھی ضرورت ہے آپر دعا بھی کرنے چاہیے آپر تب ہی یہ رن بچ سکتے ہیں لیکن کیا گینباس میں دم کم ہے کیا بلے باس کے رکانے کی شمطہ رکھتے ہیں کیا گینباس کے گینبے ہوگتی ہے جب بلے باس کو روک سکے یا پھر موٹی دے سے اپنے کام کو انجام دے کر یہاں سے سیمی فانل جیت کر پہلا انکاؤنٹر تلوزہ کا کر پائے گی یا پھر نہیں چھے گیندے نو کیا ہوشکتا یہ پہلا انکاؤنٹر ہوتا بس سیمی فانل کا مسار ہے مقابلے میں ماحول بدل چکا ہے لما بدل چکا ہے بہت ہی شاندار گینبازی یہاں سے تعلیو کی گونج بتا گی کہ یہ مقابلہ پر پھر ایک بار کم بیک کر رہے گینباز لاجبہ گینبازی سفوان کو اب تک ہم نے دیکھا کہ وہ اسمان کو کندے پر بٹائے لوگوں نے لیکن یہ مقابلے دی سفوان جیتائیں گے تو سفوان کو کندے پر لے کر جھومیں گے ناچیں گے تلوزہ کے درچک لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے کڑی پریکشہ سے گزرنا ہوگا کیونکہ سونے کو بھی چمکنے کے لئے کئی اگنی پریکشہ سے گزرنا پڑتا ہے اسے اگنی پریکشہ سے گزرنا ہوگا اتنا آسان نہیں ہے کچھ کیے بھی نہ جائے جائے کارنے ہوتی کوشش کرنے والی کیا ہارنے ہوتی یہ دیکھیں ڈرائب کیا گینڈ کو بلکل پیچھے آ کر سمیکر یہاں سے تبدیل ہوگا پانچ گینڈے نو رن آپ سمیکر بنے گا چار گینڈے آٹ رن کیا مقابلہ کیا مقابلہ سندیب سر پہلا مقابلہ آسان تھا لیکن یہ مقابلہ کافی بڑھا ہے ساسوں کو رکانے والا دلوں کو تھمانے والا مقابلہ اور ساسوں کو بڑھانے والا مقابلہ گرمات کافی مدان کے اندر حالانکہ تھنڈ کا ماہول ہے لیکن گرمات کافی ہے یہ دیکھیں سورج ہم سی بیدائے لے رہے یہ سکین کی پر انوپو مدرشو یہ دلکش نظر ہم دیکھ پا رہے باتشیت اور بلے باز کے بیچ میں کیا کچھ کرنا ہمیں مدان کے اندر چار گیندیا آٹ رن دولے بلے باز نے باتشیت کی کہ تلوجہ کے درجوں کو خاموش کرنا ہے اور یہاں سے ہمیں جیتنا ہے لیکن کیا یہ باتشیت سفل ہوگی یا پھر نہیں آن سائٹ میں یہ یہی کہا تھا انہوں نے کہ مقابلے کو کھلا کرنا ہے کوئی موقع نہیں دینا ہے تلوجہ ٹیم کو ہماری اوپر ہبی نہیں ہونا دینا ہے اور یہ چھے رن مقابلے کو کھلا کیا پر لا جباب پاری جیتیش کی ایک بات جیتیش کے لئے زور داتا لیا دو گیند میں دو چھکے لا جباب پاری مقابلے کو کھلا کیا آپ سمیکر بنے گا تین گیندے اور سمیکر بنے گا آسان سا دو رن کی آبشکتہ ڈیز ہے جیتیش ہے کہ میں کہوں گا بلکل ایک بڑے کھلاڑی ہے بڑے کھلاڑی کے دو دور میں ہم نے انہوں نے ہمیشہ دیکھا بطر بلے بات کئی پرتیوکتہ میں انہوں نے مہراب دی میچ کے آبار لے وہی جیتیش مدان کے اندر کائر مچاتے ہوئے اس بلے بات نے انتیم گیند کی پر بھی چھکا لگا تھا جب ان کو سائک کو موقع ملا تھا جیتیش کو ایک بار موقع ملا دوسری گیند میں دو چھکا لگا کیا یہاں پر جیتے ہیں تین گیند میں تین چھکے لگا کر اپنے ایک نیا ریکارڈ بنائیں گے جو عثمان نے پہلے مقابلے میں اٹھا رکھے دیو میں بیسٹن مراتے وہ اس میں سات چھکے لگاتر دو بار تین تین چھکے دے چار چھوکے لگا دے عثمان نے لیکن کیا یہ بلے بات تین چھکے لگا کر عثمان کے پہلے دور کا جو یہاں پر ریکارڈ تھا اس ریکارڈ کے برابار کر پائے گا تین گیندے دو کیا بشکتہ یادی ڈوڑ گے ناگی تو مزا آئے گا اور یاس ہے یاس یاس سکتہ یاس ہے مزا آ پر ابھی بھی مقابلے میں دم کم ہے اب سمکر بنے گا بچی گیندے دو اور سمکر بنے گا تین گیندے دو گیندے اور سمکر بنے گا دو رن کیا بشکتہ یعنی کی بلکل صحیح آپ پر یہ آنے والی گین یہ آنے والی گین کس مقار پھیکی جائے گی اس کے برنگائیں ہماری ایک دو گیندے اب تین دو رن کیا بشکتہ سمکر کافی لمبا تھا لیکن سمکر کافی دبدل ہو تبا درشک آرہا جا رہے تلو جا کے پھر واپس گھوم کے آرہے پھر جا رہے پھر آرہے کیا چل رہا ہے مدان کے اندر کیونکہ یہ مقابلہ کافی بڑا ہے دوستو اسی کا نام ہے کرکت دو گیندے دو رن سنگین مقابلہ یہاں پر ہو سکتا ہیٹ لیکن یہ دیکھئے کیا کچھ ہوگا فنگر گوز بامپر اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ what's going on کیا ہو رہا مدان کے اندر یہ انبیلیبر کرکیٹ اور یہاں سے ویکن ملے گا اب سمکر ملے گا ایک گیند دو رن ڈیزیں سفوان کے لئے زوردار ٹالیا ہے دوستو بہت ہی شاندار گیند بازی آپ کمپسری آپ کو رنجز کرنے ایک گیند دو رن سندیف سر کیا ہو ہم دیکھنے جا رہے جیسی کہ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں اسمان پر کندے پر لے کر ناچا جاتا ہے جھوما جاتا ہے لیکن کیا آج باری سفوان کی ہے کیا وہ سفوان کو یہاں پر آج جھومیں گے لے کر ناچیں گے یا پھر کل مقابلے میں آئیں گے یا پھر موٹی دیسہ ہے جن کے سامنے مقابلہ ہے جن کے سامنے دعوت ہے یہ مقابلے ان کے پکشوں میں کگار میں ہیں لیکن کیا وہ اس مقابلے کی جیت پائیں گے بڑا مقابلہ بڑے درشک بڑا مزار ہے مقابلے میں پہیسہ بسیل مقابلہ یا اس درشک سے گجاری سے جب تک ہم اعلان نہیں کریں گے کون سی نیم جیتے ہیں وہ اس سے پہلے اندر آنا منا ہے وہ اس سے پہلے پھر ایک بار اعلان کریں گے جب تک ہم گھوشنا نہیں کریں گے کہ کون سی نیم کی جیت ہوئی ہے وہ اس سے پہلے مدان پر آنا منا ہے آپ پر کتنے بھی نا سکتے جھوم سکتے گا سکتے لیکن ہمارے فیسلے کے بعد تو دوستو تیار ہو جائیے اپنی کرچی کی پیٹی بان لیزے اور اڑان کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ یہ اڑان کافی بڑے ہوگی اتنی چھوٹی اڑان نہیں آ پر ایک گیند دو رن کیا بلے باز کر پائیں گے کارنامہ ساکر میں بلے باز ہے آجائی ہے آجائی نے اب تک تین رن بنائے چھ گندے کے لیے تین گندے ڈاڈ کے لیے آجائی مدان کے اندر جیتیش نے کافی شاندر کارنامہ کیا ایک گیند دو رن زور دار ٹالیا دوستو زور دار ٹالیا اور یہ دباؤ یہ دباؤ ہے مہدان کے اندر اسے کہتے ہیں بینہ پائل بزے گھنگروں بینہ محنت کے رن دیا پر آپ سمی کرے بنے گا ایک گیند ایک رن ایک گیند ایک رن دونوں میں کابی لیتے ہیں بلے باز کے اندر کابی لیتے ہیں گیند باز کے اندر کابی لیتے ہیں لیکن دباؤ بھی تو اتنا ہے مہدان کے اندر جو درشک بڑھتے تھے وہ کھڑے ہو چکے کیونکہ اب جانے کا سمیہ ہو چکا ہے لیکن آلویدہ کون سی ٹیم کرے گی تالوجہ یا پھر موٹی دیس آئے کون جیتے گا کون آرے گا لبردست مقابلہ مدان کے اندر جب بردست گیند بازی ہوئی اور لا جب آپ بلے بازی ہوئی ایک گیند ایک رن کے آب اشکتہ امبریلا امبریلا فیلڈنگ مدان کے اندر بارش کبھی بھی آتی اس کے لئے ہم امبریلا لکھنا ہمیں ضرور چاہیے لیکن یہ امبریلا فیلڈنگ مدان کے اوپر زوردار تالوج کے ساتھ سواگت کریں گے اس سان ٹیم گیند کا کیا کور ہم مچا گا مدان کے اندر کیا تالوجہ یا پھر موٹی دیس ہے کون سی ٹیم جیتے گے ایک گیند ایک رن کمپسیری چیسنگ کافی بدلہ کافی بدلہ فیلڈنگ میں وہ اسمان پٹل لاتے ہوئے سبھی درشک کھڑے ہو چکے ہم بھی کھڑے ہو چکے کومیٹری باس بھی بڑا کھڑا ہے سکورر بھی کھڑے ایک گین ایک رن سکورر بھی کھڑے ہو چکے بھی کھڑے ہو چکے